اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرمان جو آرڈ ڈسکس کریں گے ہم آپ کے ساتھ دو انٹرسنی نیوز آج کی پہلی خبر وفاقی حکومت اس وقت ملک بھر میں بتیس ڈیمز کی تعمیر کے لیے فنڈز اور تقنیقی سہولیات مویا کر رہی ہے اب یہ بتیس ڈیم جو اس وقت انڈر کرسکشن ہے مجموعی طور پر ایک ہزار ارب روپے سے زائد مالیت کے ہیں اور ان میں چوراسی لاکھ ایکر فٹ پانی محفوظ ہو سکے گا اب ان ڈیمز کی وجہ سے کتنے لاکھ مزید ایکر رکبہ زیرکاشت آئے گا اور کتنے ملین ایکر رکبے کو یہ اضافی پانی دیں گے یہ آپ کو پروگرام کے پہلے اس سے کے اندر ڈیٹیل میں بتائیں گے اس سے پہلے آج کی دوسری حام خبر ہے پاکستان کا فارماسوٹیکل فیکٹر اس وقت ملک کی عدویات کی نوے فیصد ضروریات پوری کر رہا ہے اب یہ کتنی اشیاء کتنی عدویات ملک میں بناتا ہے کتنی امپورٹ کرتا ہے اور اس کا کس طرح تین سے پانچ بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ کا پوٹینچن ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں اسی پروگرام کے دوسری سے ملک کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے ہم خبر کیا سب وفا کی حکومت اس وقت ملک میں بتیس ڈیمز کی تعمیر کے لیے فنڈز اور تقنیقی سہولیات مہیا کر رہی ہے یہ بتیس ڈیمز مجموعی طور پر ایک ہزار ستاون ارب روپے کی لانگر سے بنایا جا رہے ہیں ان میں سمال ڈیمز بھی ہیں میڈیم بھی ہیں اور لارج بھی ہیں اب یہ تمام ڈیمز بارشوں کے پانی اور برف پگلنے کے بعد جو پانی آتا ہے ہمارے دریاؤں میں انہیں محفوظ کرنے کے لیے بنایا جا رہے ہیں یہ مجموعی طور پر چوراسی لاکھ اور انتیس ہزار ایکر فٹ پانی محفوظ کریں گے اس اضافی پانی کے سبب چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو چونتیس ایکر رکبہ یوں کہ فیلحال بنجر ہے وہاں پانی مہیا نہیں کیا جا رہا اسے پانی مہیا کر کے قابل کاش بنایا جائے گا اور اگر اس رکبے سے صرف دو لاکھ روپے کی مجموعی آمدن میں ہم لوگ کلپلیٹ کریں تو ستاسی عرب روپے اضافی آمدن کسانوں کے پاس ملک ایکانومی میں آئے گی صرف یہی نہیں اس اضافی پانی کے سبب پینتالیس لاکھ اکر رکبہ ایسا جو کہ نہری رکبہ ہے وہاں پر پانی کم دیا جاتا ہے کیونکہ پانی اویلیبل کم ہوتا ہے تو اسے بھی اضافی پانی دیا جائے گا تو وہ پانی تالیس لاکھ اکر سے بھی اگر ہم لوگ اتنا ہی منافع ایکس وقت کر لیں تو تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو عرب روپے سالانہ صرف ان ڈیمز کی تعمیر کے بعد پاکستان کی اکانومی میں ایڈ ہونے چاہ رہے ہیں اب یہ ڈیمز کون کون سے ہیں کچھ تو پیور وفاقی ہیں کچھ صوبہ میں بن رہے ہیں جیسے دیامیر بھاشا ڈیم ایک وفاقی سطح کا پرولٹ ہے پھر محمد ڈیم ہے یہ دو سب سے بڑے ڈیم پاکستان میں زیادہ تعمیر ہیں دیامیر سکس پائنٹ فور میلین اکر فٹ چو سٹھ لاکھ اکر فٹ ہے پھر محمد ڈیم کچھ تیرہ لاکھ اکر فٹ ہے پھر قرم تنگی یہ بھی خیر پختونخواہ میں ہے یہ بارہ لاکھ اکر فٹ ہے پھر سندھ کے اندر ایک نئی گائی ڈیم ہے تین لاکھ اکر فٹ پانی ہوا پر محبوظ ہو سکے گا وہ بینڈر کسٹرکشن ہے اس طرح دیگر صوبوں کے اندر کچھ درمیانی چھوٹے دردیے کی ڈیمز وفاق کے پیسوں سے بن رہے ہیں اس کے پیرلن صوبے اپنی سطح پر بھی کچھ فنڈز ارینج کر کے ڈیمز بنا رہے ہیں اس طرح ملوچستان کی قومت کچھ سو سے زیادہ مختلف ڈیمز بنا رہی ہیں اس میں کچھ وفاقی فنڈنگ ہے کچھ صوبائی فنڈنگ ہے اس طرح سندھ کی قومت بنا رہی ہے پنجاب کی قومت سمال ڈیمز بنا رہی ہے خیبر پختونخواہ قومت بھی اپنے فنڈ سے سمال ڈیمز بنا رہی ہے ہم بات کریں وفاق کی جانب سے فنڈ کی جانے والے وہ ڈیمز جہاں پانی زخیرہ کرنا مطلوب ہے صرف بجلی پیدا کرنے کا ذکر ہم نہیں کر رہے جیسے داسو ڈیم ہے داسو ڈیم کے اندر پانی زخیرہ کر کے اسے اگری کلچر پرپس کے لیے استعمال لی کیا جائے گا اس میں پانی زخیرہ ضرور ہوگا ایک تھوڑی مقدار میں لیکن اس کا مقصد ہی بجلی کی جنریشن ہوگا تو آج ان ڈیمز کی بات کی جاری ہے وہ سارے کے سارے پانی زخیرہ کرنے والے ڈیمز ہیں اب اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈیمز جو کہ بابڈا پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں ان کی فیسیبیٹیز مکمل ہیں وہ آپ کو چلتی رہتے ہیں بتا دیتے ہیں ایک شیوٹ ڈیم ہے یہ شیوٹ ڈیم گلگر بلکستان میں بننا ہے اور یہ جو لائن اف کنٹرول ہے اس سے تھوڑا سندر پاکستانی دوسرے بنے گا پانچ میلین ایکر فٹ کا یہ ڈیم ہوگا اس پر تیاری مکمل ہے پھر آکوڑی ڈیم ہے یہ سکس میلین ایکر فٹ ساٹھ لاکھ ایکر فٹ پانی زخیرہ کرے گا جتنا ہمارا دیامیر باشا ڈیم ہے اس سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوگی صرف چھ سو میگا وارٹ بیلی پیدا کرے گا لیکن پانی زخیرہ کردے گنجائش تقریبا دیامیر باشا ڈیم کے برابر ہوگی یا کوئی ڈیم بھی فیوچر میں بننا ہے اور یہ کسی مین دریا پر نہیں بنے گا یہ مین دریا کے ساتھ موجود ایک ویلی ہے وہاں پر بنایا جائے گا جسے کیری اوور ڈیم کہتے ہیں اور جب کبھی پانی کی ضرورت ہوگی تو اس ڈیم سے ہم لوگ اضافی پانی لے لیا کریں گے فیزیبیلٹی مکمل ہے اس کے علاوہ ایک مورن ڈیم جو کہ جنوبی پنجاب کا ایک پروڈکٹ ہے ساڑھے چار لاکھ ایکر فٹ مانی اس میں محفوظ ہو سکے گا جن دنوں میں ہمارے کوئے سلیمان میں بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں سہلاب آتا ہے لوگ دربدر ہوتے ہیں اس پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے مورن ڈیم بننا ہے اس پر ہم ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ سکرین برس کو تھاملے دیکھ سکتے ہیں اور اس لنک پہ بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ویڈیو ملے گی کہ اس ڈیم کی کیا خاصیت ہوگی کیوں ضروری ہے تو یہ بھی وابداریں اپنے تمام فیزیبیلٹیز میں رکھو ہیں لیکن پہلے جو ڈیمز بن رہے ہیں ان کو کپلیٹ کیا جائے گا پھر ان ڈیمز کی باری آئے گی ہی چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کیا پاکستان کا فارماسوٹیکل سیکٹر یعنی عدویات ساس فیکٹیا جو ہیں اب وہ ملک کی نوے فیصد دوائیاں ٹکے سرنجیں بنا رہی ہیں یہ ایک طرف بہت بڑا ہمیں مارکہ رکھتا ہے اب پچھلے سال ملک کے اندر نو سو سولہ عرب روپے کی عدویات اس میں کیپسول ہے عدویات دوائیاں گولیاں یہ فروخت ہوئی ہیں اگر ان کی مال یہ ڈسکس کریں تو 3.3 بلین ڈالرز بنتی ہے اب اس میں سے ہم ایک بڑا حصہ نوڈ آٹ ایمپورٹ کرتے ہیں جو کہ راو مٹیریل ہوتا ہے اسے یہاں پر ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں اب پچھلے سالے ہم لوگ نے ایک اشارہ تین بلین ڈالرز کا راو مٹیریل ایمپورٹ کیا دو بلین ڈالرز کی ویلیو ایڈیشن کی گئی اور 3.3 بلین ڈالرز کی ہم لوگ نے عدویات فروخت کی ہیں ملک کے اندر پھر بھی دو بلین ڈالرز ہمارا سیف ہوا ہے اپنی اس فارماسوٹیکل سیکٹر کی فیکٹیوں کے ورائے سے جو کہ 750 کے قریب ہیں ابھی بھی ملک میں ایس سچ 90 فیصد راو مٹیریل یا ایکٹیو انگریڈینٹس نہیں بن رہے مثلا کسی بھی گوری میں کیپسول میں ایک دوائی ایسی ہوتی ہے جس نے بیسیکلی اس مرز کا علاج کرنا ہوتا ہے اور پھر ایک پاوڈر فارم میں ایسا کیمیکل ایڈ کے جاتا ہے جو صرف اس دوائی یا اس گولی کو تھوڑا سائز اور شیپ دینے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ جو انگریڈینٹ ہے وہ انڈ ایکٹیو ہوتا ہے وہ باڈی میں آگے کچھ نہیں کرتا اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کیونکہ کچھ عدویات کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہوتا ہے اتنا تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے کہ اگر اس کی گولی بنائی جائے تو گولی انتہائی چھوٹی ہو سمجھئے مارچس کے اوپر لگے ہوئے مسالے سے بھی کم کسی گولی کے اندر اکثر شفاہ دینے والا ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے تو کسی دوائی میں وہ ایکٹیو انگریڈینٹ ہی میٹر کر رہا ہوتا ہے کسی میں دو تین چار بھی ہوتے ہیں تو وہ ایکٹیو انگریڈینٹ ہم لوگ نوے فیصد ایمپورٹ کر رہے ہیں ہمی بھی اصل کاؤسٹ اس کی آ رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ملک کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ بنانے کے اوپر فوکس رکھیں ایسے پول بنائے جائیں بڑی بڑی فرمز کوئی کٹھا کیا جائیں ایسے انٹینٹیو دیے جائیں کہ ایکٹیو انگریڈینٹ ملک میں بنیں تاکہ کسی بھی شارٹیج کی صورت میں خدا خاصتہ کسی وبا کی صورت میں جو کوئی کہت آیاتا ہے وہ ہمارے ملک میں نہ آئے پھر ملک سے تو عدویات کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف تین سو ملین ڈالرز کی ہے حالانکہ جتنا ہمارا سائز ہے یہ کم سے کم پانچ بلین ڈالرز ہونی چاہیے ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کوئی اٹھائیس بلین ڈالرز کی فارمسوٹیکل اشیاء دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے ہم سے چھ گناہ بڑھا ہے نو ڈاؤٹ لیکن چھ گناہ بڑھا ہے تو اس حساب سے ہمیں کم از کم چار بلین ڈالرز کی تو ایکسپورٹ کرنی چاہیے تھی ہم اس میدان میں ان سے بہت پیچھے ہیں اب وہ کوئی اپنی ساٹھ ہزار کے قریب مختلف عدویات ایکسپورٹ کرتا ہے اور فارمسوٹیکل انڈسٹری دنیا کے اندر ایک ہزار چھ سو بلین ڈالرز کا بزنس کرتی ہے اتنی بڑی مارکٹ ہے ایک ہزار چھ سو بلین ڈالرز کی اس میں سے کوئی آٹھ سو بلین ڈالرز کی دویات جو ہیں وہ تو جنریک میڈیسن ہے ایسی میڈیسن جو کہ کسی کمپری کے نام سے فروخت نہیں ہوتی